بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین نمہ بعد سب سے پہلے تو ہی میں ارز کر دوں کہ یہاں پہ آج ٹرافک جہاں میں آدھے گھنٹے سے میں سیمیں کھڑا ہوا تھا آپ حضرات کو کافی انتظار کرنا پڑا کب تک کا وقت ہے مارے پسران ڈیڑھے بجے تک ایک پچیس ایک بیس تک بات کچھ تھوڑی سی قربانی کے حوالے سے کرنی تھی اب وقت چونکہ آدھے اسی میں ضائع ہو گیا شاہد آپ کے سامنے رکھنی ہے قربانی کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں ایک بات تو قربانی کے احکام ہیں وہ میں آج بیان نہیں کروں گا کیونکہ قربانی کے احکام مختلف خاندانوں کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور اکثر وہ شاہد بھی ہوتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ جس سے چاہیں جا کے پوچھ لیں قربانی کے دوسری بات اللہ کی عبادت کیسے کی جائے تو اللہ کی عبادت ویسے کی جائے گی جو اس سے اللہ ہمیں سکھاتا ہے ایک آدمی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے لئے بھار جا کے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ پاؤں میں گھنگرو بان کے ناچے ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ ڈھول بجائے کسی کا کچھ دل چاہ رہا ہے کسی کا کچھ سوال یہ ہے کہ یہ سارے طریقے اللہ کیاں قبول ہے یا نہیں ہے تو ہمارے پروردگار کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی تعلیم کیا کہ عبادت کیسے کرنی ہے اور اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہم پر لازم قرار دے دیا اِن کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے مجھے اللہ سے محبت ہے یہ دعویٰ ہے یا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے طریقہ کیا بتا دیا ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم اللہ کو اپنی ان آنکوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا اللہ کیسے خوش ہوگا مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی میری اتبا کرو کس سے کہہ دیا اللہ کے نبی سے کہا آپ اعلان کیجئے تو معلم یہ ہوا کہ عبادت کے اندر اصل ہے دین کا بتایا ہوا طریقہ عبادت کے اندر اصل ہے دین کا بتایا ہوا طریقہ اگر نماز میں حکم یہ دیا گیا کہ ہاتھ یوں بان لو تو یوں باننا صحیح ہے یوں نہیں بان سکتے آپ اب اگر آپ سے کوئی کہ بھئی باننا ہی تو ہے ہاتھ پیٹ پہ میں یوں بان لو یا یوں بان لو یا یوں بان لو کیا فرق پڑتا ہے تو اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا کے اندر بھی اس رسم کا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوجی آتا ہے کوئی سربراہ مملکت آتا ہے تو اس کو سیدھے ہاتھ سے سیلوٹ کیا جاتا ہے اب اگر ایک فوجی الٹے ہاتھ سے سیلوٹ کر دے اگر فرض کریں اور دوسرا کہہ بھئی الٹے ہاتھ سے کیونکہ اس میں کیا فرق پڑا ہاتھی تو سر پہ لگانا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات کی تم نے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں شادی میں دلہ کوئی خاص لباس پیناتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی دن دلہ جو ہے وہ ٹی شٹ اور لمگی پہنے کے آ جائے تو ہر آدمی آ کے پوچھے گا بھئی یہ کیا ہے تو وہ جواب میں کہا بھئی اس میں کیا حرج ہے لباس ہی تو پہننا ہے تو ہم اپنے دنیا کے طور و طریق میں بھی ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم تہذیب اور تمدن کہتے ہیں اس کے برخلاف نہیں چلتے ہیں یہاں پر آپ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی برمودہ پہن کر پجر کی نماز پڑھنے آئے اور اگر کوئی ایسا آ بھی جائے تو ہر آدمی اس کو تیکھی نظروں سے دیکھے گا وہ کہہ گا بھئی میرا لباس تو پورا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھانتنا تو آپ کہتے ہیں لباس تو پورا ہے مگر دنیا میں چلنے پھرنے کے طور و طریق ہوتے ہیں جو لباس آدمی گھر میں پہنتا ہے یا جو لباس آدمی جم میں پہنتا ہے وہ باہر میں پہنتا ہے مطلب کیا نکلا کہ انسان اپنی عام زندگی بسر کرتے ہوئے انسان مسلمان نہیں کوئی بھی انسان کہیں کبھی ہو ایک خاص اسلوب کو ایک تمدن کو اپناتا ہے تو دین بھی ایک خاص قسم کی تہذیب اور تمدن دیتا ہے عبادت کی رخ پر ایسے نماز پڑھو ایسے نہ پڑھو یہ کرو یہ نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیست ہوئی تو مشرقین یہ کرتے تھے کہ کچھ جانوروں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کیوں اور کچھ جانوروں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں کچھ جانوروں کو کہتے تھے مردوں کے لئے حرالے کچھ کو کہتے تھے عورتوں کے لئے حرامے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پر سخت ناراضی تحظہر فرمایا تو تم کون ہوتے ہوئے کرنے والے ایک اور جگہ پر انشاءت فرمایا قل من حرم زینت اللہ کون ہے جو اللہ کی اجازت دیوی زیب و زینت کو لوگوں پر منع کر رہا قرار دیتا ہے کیونکہ حلال اور حرام اس کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ہو یا نماز ہو یا عمرہ ہو یا حج ہو یعنی بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو یا ایسی عبادت ہے جس میں بدن کی مشقت بھی لگتی ہو اور مال بھی خرچ ہوتا ہو یہ ساری عبادت در حقیقت اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی عبدیت کے تحت کی جاتے ہیں کس کے لیے کی جاتے ہیں عبدیت عبدیت اس سے مکمل ہوتی ہے لہذا قربانی کا پہلا فلسفہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں کیا جا رہا ہے صحابہ نے پوچھا تھا مہا دیل ازاہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ قربانیوں میں ہم کرتے ہیں کیا ہیں آپ نے کہا فرما سنت ابی کم ابراہیم تمہارے جو باپ تھے نسلی باپ بھی تھے عرب نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اور ملت ابراہیمی کے سربراہ بھی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام تو جو تمہارے باپ تھے ان کی سنت ہے یعنی سنت سے کیا مراد ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا اور اللہ نے اس کو پسند کیا یہ وہ ہے تو پھر انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں اس میں کیا ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ان کے ہر روئے کے بدلے میں ایک ایک ہی ملتی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا جانور پہ چھوڑی پھیرتے وقت جو اس کا خون گرتا ہے تو زمین پہ جب جانور کا چھوڑی پھیرتے ہیں تو چھوڑی پھیرنے اور وہ خون زمین میں گرنے میں ایک یا دو سٹنڈ لگتے ہوں گی اسے زیادت ہوئی لگتے ہیں ظاہر ہے وہ لیٹا بہتا زمین پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا درجہ ہے مقبول ہے کہ مردود ہے چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی حلقی قربانی ریاکاری کے ساتھ کی گئی بھاری بھرکم قربانی کے مقابلے میں اللہ کیا قبول ہے وجہ اس کی کیا ہے عبدیت ہے پھیرنا جانور پر کہیں پر عبادت نہیں صدقہ کرنا عبادت ہے قربانی جب ہم کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں جانور زبا کر کے دیتے ہیں تو جانور کا گوشت جو صدقہ کرتے ہیں اس پر صواب ملتا ہے چھوڑی پھیرنے پر صواب صرف تین دن میں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قربانی جو ہے وہ عبادت ہے اور عبادت تو ویسے کی جاتی جیسے کہ معبود چاہے نہ ایسے کہ ہم چاہے آج ایک آدمی آج لوگ اس پر اعتراض نہیں کرتے جو اگلی بات ہے میری جس پر میں جانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت کے ہونے کی حیثیت سے لوگ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایک قربانی کا جانور لائے چھوٹا موٹا جانور یہ اگر آپ بڑا لے آئے تو ستر اسی ہزار سے شروع ہو کے پچاس لاکھ تک بھی چلا جاتا ہے لیکن ایک عوصت درجے کا جانور ستر اسی ہزار سے دو لاکھ تک کے درمیان ہے کہتے ہیں دو لاکھ لکھ آپ غریب کو دے دیں کسی کی مدد ہو جائے گی وہ بھی تو سباک کا کام ہے یہی بات آج ہم نہیں سنتے ہماری بات مانے والی نسل سنے گی اتنی بڑی فتح بوری مسجد جو آپ نے بنا رکھی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں پچاس کروڑ کے پلوٹ پہ تو آپ ایسا کریں کہ اس کو گرا کر یا آپ کوئی غریبوں کا ایک بنا دیں اس کے اندر تہخانے میں مسلح بھی منا دیجئے گا لوگ کہیں گے ہاں بات تو صحیح کیوں اتنی جگہ گھیری بھی اسے تو یہ بات جب کرے گا آدمی جب اس کی محبت اپنے اللہ سے کم ہوتی ہے اگر آپ کے والد ایک آدمی ہے والد ان کے ضعیف ہو گئے ہیں اللہ نے ان کو حصیت دی کماتے ہیں والد صبح ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی دال کا حلوہ کھاؤں تو اولاد یہ تو نہیں کہتی کہ ابو جب میں نے بچپن میں ایک دفعہ آپ سے حلوہ مانگا تھا اولاد اپنی سعادت سمجھتی یہ وجہ اس کی کہے محبت جب محبت کم ہوتی ہے تو حساب شروع ہوتا ہے کیلکولیشن پر انسان کا بات ہے کہ ابو نے تو مجھ پر اتنا خرچ نہیں کیا میں کیوں کروں اگر محبت ہوگی تو وہ کہتا ہے بھئی میری تو والد یالدین کا جو مرتبہ ہے وہ تو اللہ کے بعد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اللہ تعبدو اللہ یا و بالوالدین احسانہ تو محبت کا تعلق جب خالق سے کم ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آنکھوں میں کھٹکنے لگتی ہیں بھئی یہ قربانی ہے ابھی اللہ تعالیٰ کا عجیب کرنا یہ ہوئے چودہ پر سب ہی گزرائے اور رپورٹ یہ کہ ترحچی کے لوگوں نے پندرہ ارب روپیش پر خرچ کیے ہیں آپ نے دیکھاؤں گا اب پہلے نہیں ہوتا تھا اب کیک بھی کٹتا ہے بچوں کے چھٹے چھٹے وہ ہرے رنگ کے کپڑے بھی آتے ہیں جھنڈے بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھار کھانے بھی کھاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگایا ایک آدمی نے اس پر یہ بیان نہیں دیا کہ بھئی یہ سب کیوں کر رہے ہو یہ پیسے اٹھاتے ہیں کسی اور کو دے دو وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کی ضرورت کو وہ سمجھتے ہیں یہ اضافہ کرتے ہیں مبالغہ امیزی ہے یہ ایک الگ بات ہے ہم اس پر نہیں جا رہے ہوتی کہ کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا ہے لیکن کیوں نہیں کہا اس لیے کہ اس کو معلوم تھا اگر میں یہ بیان دوں میں تو چار آدمی کھڑے ہوکے میں جو جوتے مارنے کھڑے ہو جائیں گے اور چار آدمی کھڑے ہو کر میرے گربانی کچھیں گے کہ تم کیا بات کر رہے ہو لیکن یہ یہ کس پر آکے گرتا ہے یہ نزلہ قربانی کے اوپر اب کل کلہ یہ نزلہ آکے گرے گا مسجدوں پر کتنی بڑی مسجد کیوں مناتوں کیا ضرورت ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی عبادت ہے اور عبادت ویسے انجام جی جاتی ہے جیسے کہ معبود چاہیں آپ اپنے ملازم کو بلا کر کہیں باورچی کو کہ بھئی تم آج کھانے میں فلا چیز بنا دو آپ شام کو پہنچے تو دیکھیں اس نے بلکل کچھن کی صفائی کی ہوئے اور آپ نے مثال کے طور پر کہتا ہے کہ آج تم جو ہے نا لوکی گوش بنانا اس نے بھنڈی بنائی گی اور بہت عالی گی اور آپ کے سامنے بھنڈی رکھتے اس نے کہا چھوڑیں لوکی گوشت کو آپ یہ کھائیں تو آپ کے دل میں خوشی کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی حالانکہ آپ کے رب بھی نہیں ہے معبود بھی نہیں ہے نہ آپ کو ان چیزوں کی مسئلہت کا پتہ ہو سکتا اس نے بھنڈی زیادہ اچھی بنائی آپ کہتے ہیں میں نے تم سے کیا پاتا لیکن جب خالق اپنے مخلوق سے مانگ رہا ہوتا ہے تو مخلوق والے سامنے کھڑے ہو کر مخلوق کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کر بھئی اس کی کیا ضرورت ہے اتنے پیسے ہم غریبوں پہ لگا دیں یہ غریبوں پہ لگانے کی بات دراصل سانوی بات ہے اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم کیوں خرچ کریں لیکن ظاہر ہے یہ کہنا مشکل ہے حج عمرے پر بھی بات پہنچ چکی لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے حج عمرے پہ جانے کی اب کل کل ہم مسجدوں پہ آئے گی کہ کراچی کی اتنے پوش علاقوں میں اتنی بڑی بڑی مزل ہیں ان کو چھوٹا کیا جائے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے فلیٹ بنا کر غریبوں کا آباد کیا جائے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ایک حق ہوتی ہے اور ایک باطل بات ساتھ لگائی جاتی ہے تو قربانی کا فلسفہ اساس ہے عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے حاصل قربان فرمائیتے باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ سو اونٹ کے قربانی دیتی آپ نے کیوں دیتی سو اونٹ کے قربانی ایک اونٹ کی دیتے باقی 99 اونٹ کے پیسے اٹھا کے غریبوں میں تقسیم کرتے اس لکھ صحابہ اکرام کے معاشی حالات پہ بہت خوشحال پھوڑی تے صحابہ کی خوشحالی تو بات میں آئی ہے حلوفہ راشتین کی دمانے میں مگر اس کا مقصد ہے نہیں اس کائنات کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس عمت پر عبادت ایسے رکھی کہ غریبوں کی مدد کرو تمہاری عبادت قبول ہے ورنہ پشلی عمتوں میں تو ایسا تھا کہ صدقہ دینا ہے بھار لے جا کر اب تو آسمان سے آگا کے کھا جاتی تھی یہاں پر انسان کو گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ہے مستحق کو تم کھانا کلا دو تمہارا گناہ ماں پیسے ہیں کفارہ روزے کا کفارہ ہے بہت سارے فدیہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا کیا کرتا ہے اپنا فدیہ کسی مستحق کو دے جاتا ہے اس کا روزہ اللہ کی طرح تو اصل اپنی اولاد میں اور اپنی نسل میں یہ بات دل میں بٹھائیں کہ دیکھو اس کائنات کی حقیقت عبادت ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی قیامت قریب آئے گی دنیا میں اتنے فکریں پھیلیں گے ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم ٹھکے بیٹھ جائیں کہ بھائی میں تو بہت عرصے سے سمجھا رہا ہوں آخری سانس تک سمجھائیں آخر تک حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے ساڑھے نو سو سال جو رہا سوچے تو صحیح نو سال تبلیغ کر کے ہم لوگ جانا بلکہ تھکار جاتے ہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر کے نہیں ہارے اس کے بعد جا کر جب ان پر بحیثیت نبی کے یہ بات متعین ہو گئی کہ اب جہے ان کو ہدایت نہیں ملنی تب آپ نے اس وجہ سے ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے عبادت اصل کیا ہے قربانی عبادت اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سانوی چیزیں ہیں تو اصل الاصول قربانی میں عبادت ہے اور عبادت ویسے کی جاتی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی نے سکھایا جیسے کہ اللہ نے ہمیں سکھایا اگر ہم عبادت کو کسی ایسے طریقے سے کرنا چاہے کہ جو ہمارا من پسند طریقہ ہے اللہ کیا عبادت قبول ہو اس کی کوئی زمانت نہیں ہے تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ عبادت کو اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ان کی بات قبول نہیں جو آخری نکتے ہیں چونکہ دو چار منٹ رہے ہیں آخری بات میں ارز کروں ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کو اتنے عرب روپے خرچ ہوتے ہیں ان کو آپ ختم کر کے غریبوں کی مدد کریں تو پچھلے کئی سالوں سے بہت سارے ماہریل معاشیات کی رپورٹیں شائع ہوئی ہیں کہ قربانی کسی بھی خاص طور پر کسی بھی اسلامی ملک کی بات کریں ہم نے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں برنسغیر کی کہ قربانی یہاں پر ایک بہت بڑی ایکنومک ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر تیس سے چالیس انڈسٹری کام کرتی ہیں اور پیسے کی سرکولیشن نیچے سے اوپر یوں ہوتی ہے قربانی کے جو زیادہ تر کام ہیں وہ غریبوں کے ہیں زیادہ تر کام دیانوروں کے پالنے چارے جتنے چارے والے بیٹھے ہیں بچھوری تیس کرنے والے سب سے لے کر اور پھر آلٹی میٹلی پھر یہ جاتا ہے ٹینری میں تو اگر ہم اس کی صرف معاشی سرگرمی کا اجازہ لے لیں ہمارے آجاب کہیں پر کوئی میلہ لگتا ہے کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے کہ جو فلا موقع پر جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے اندر اتنے عرب کی سرکولیشن آف ویلت ہوئی اور جب قربانی آتی ہے تو یہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں اتنے روپے کی قربانی ہوئی حالانکہ وہ بھی سرکولیشن آف ویلت ہے جانور ہم اپنے گھر میں تو نہیں پالتے ہیں ہم جانور لیتے ہیں کسی سے تو معاشرے کے یہ وہ جو غریب طبقات ہیں آپ دیکھیں قربانی کے اندر کیا حکم دیا گیا قربانی کے گوشت کا ایک بڑا حصہ کیا کرو اقتہائی ون تھرڈ کیا کرو مستحق تین میں باتو کھال کے بارے میں کیا حکم دیا اپنے استعمال میں لاؤ ورنہ صدقہ کرو تو کھال کتنے لوگ استعمال میں لاتے ہوں گے تین فیصد چار فیصد چھانوے اٹھانوے فیصد کھال کیا ہوتی ہے کن اداروں میں جاتی ہے مستحقین کے داروں میں اور آپ کچھ سوچیں کہ ہمارے آج کے دور میں جو مایکرو فینانس کی بات کہی جاتی ہے مایکرو فینانس کا مطلب ہے جو نیچے کا غریب طبقہ ہے اس کے لئے کچھ چھوٹے مٹے روزگار کا بندوبست کرنا یہ ایکنومک ایکٹیویٹی قربانی کی ایسی ہے کہ اس کے اندر فقیر سے لے کر عرب پتی تک آدمی کے درمیان سرکولیشن آف ویل تھی فقیر کے درمیان صدقے کے در ہی ہوتی ہے غریب کی چھوٹی چھوٹی سرگرمیہ سے ہوتی ہے متوسط آدمی کی متوسط اور بڑے آدمی کی ٹینری یہ سب چیزیں ہیں یہ ایک سرکولیشن ہے یعنی اللہ تعالی نے اس عبادت کو بھی ہمارے لئے ایسا نہیں بنایا کہ حکم دیا ہو کہ جی گائے جبا کرو اور جا کے سمندر میں ڈال لو تب تو آپ ایک بات بھی کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ حکم بھی دیتا تب بھی ہم پہ فرض تھا بغیر چوچ را کے لیکن اگر اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا فرمایا قربان کرو مجھ پہ اور خود اس کا گوشت کھاؤ پورا بھی کھا سکتے ہیں شرن تو ممانعت نہیں ہے افضل طریقہ یہی ہے کہ بھئی کچھ خود رکھو کچھ مستحقین کو دو کچھ اور آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کے جو گوشت ہیں یہ جتنے ہمارے قربانی مستحقین کے ادارے ہیں چاہے ہمارے یہاں مدارس ہوں یا ہمارے یہاں یہ جو ایدی ہیں اور اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں جو غریبوں کے فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں ان سب کو ان مواقعے پر رمضان اور بقرید ان دونوں مواقعے پر ان کی مدد ہوتی نہیں ہوتی تو ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ بھئی اس سے غریبوں کی مدد کر دیتے تو آپ اس سے غریبوں کی بطریق اولہ مدد ہوتی ہے غریبوں کی مدد آپ مستحقین کی تو کر سکتے تھے لیکن جو آدمی مستحق نہیں ہے لیکن اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اس کی مدد آپ کیسے کرتے ہیں اس کو آپ جا کے کوئی چیز دیتے کہتا نہیں بھائی میں کماتا ہوں لیکن میری تنخواہ ہے پانچ ہزار یہ میری تنخواہ آٹھ ہزار ہے لیکن قربانی کا موقع آیا تو میں نے فلاں کام کر لیا میں نے چٹائی کا بیچنے کا کام کر دیا چھری تیز کرنے کا کر دیا گاڑی چلانے کا کر دیا کچھ نہیں کیا کہیں پر چامیانہ لگایا ہے وہاں پر چوکیدار بن کے بیٹھ گیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چھوٹے کمانے والے ہیں جن کو ہم بالکل لوور لوور کلاس کہتے ہیں ان کے کمانے کا بھی کوئی ذریعہ بنے ایک دفعہ میں نے اس کے پر ایک کساب لگایا تھا تو کچھ ستر اٹھارہ یا بیس کے قریب انڈسٹری نکلی تھی جس کے اندر ایکٹیوٹی نکلی تھی جس کے اندر لوگ انوال ہوتے ہیں قربانی کے ذریعے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دیتا کہ قربانی کرنے کے بعد جانور کو سمندر میں ڈال دو اس کو جلا دو تب بھی ہم پر قربانی واجب ہوتی اس لئے کہ عبادت ویسے کی جاتی جیسے محبود چاہے لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے عبادت کا ہمیں یہ طریقہ ایسے بتایا جس کے اندر ہمیں مال کے زیاہ کا حکم نہیں دیا اور ایسا طریقہ بتایا جس کے اندر فقیر سے لے کر عرب پتی تک کے درمیان معاشرے میں دولت کی ایک سرکولیشن ہوتی ہے اور معاشرے میں دولت اوپر کے حسطقے سے نیچے آتی ہے نیچے سے حسطقے سے اوپر جاتی ہے یہ جس سرکولیشن آف ویل کی ایک 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 ایکٹیوٹی ہے وہ بھی ہوتی ہے تو قربانی کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سندت ہے اللہ پر اپنے اولاد کو قربان کرنے کی چیز بھی ہے اور انسان کے ایمان کی تازگی کا اصباب دیئے یہ پیغام اپنے اولاد کو اور آنے والی نسل کو دیں اس دھوکے میں مت آئیں اور اگر یہ دھوکہ تھا تو ابھی چودہ آگز گزرا ہے تین چار دن ہوئے اس وقت کسی آدمی نے یہ بات کیوں نہیں کہی اس لئے کہ ہر آدمی ہی سمجھتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ اتنا مبالغہ کریں نہ کریں اور اتنے جھنڈے لگائیں نہیں لگائیں اتنا خرچہ کریں نہیں کریں لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ آدمی سمجھتا ہے اصل میں اگر ایک آدمی اپنے وطن کے ساتھ اس کے ساتھ اظہار کر رہا ہے جو کہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں لہذا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی جھنڈا لگاتا لگانے دو تو جب خدا کے اوپر قربانی کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال کیوں پیدا ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ تعلق خدا سے کمزور ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی قیامت قریب آتی جائے گی یہ چیز کمزور ہوتی جائے گی ہمارا فریضہ کیا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہماری ذمہ داری اس وقت تک ہے نا جب تک ہم زندہ ہیں نمبر ایک جب تک ہمارے زیر تربیت ہماری اولاد ہیں ہم ان کو ایمان کا صحیح راستہ اور تلقین کر کے جائیں دنیا سے میں دیکھو یہ صحیح راستہ ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط اب اس کے آگے اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا حضر شاہ وآلہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اس پر بات ختم کرتا ہوں آخری شاہ وآلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں چار طریقے استعمال کرنے سے انسان بری و ذمہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں اولاد کو وہ پیار سے خوف سے مار سے اور لالچ سے چار طریقوں سے سکھائیں یعنی تلقین کریں چلو ہم تم انام دیں گے اور اگر نہیں کرو گے تو سزا دیں گے مارے بھی پیار بھی کرے خوف بھی دے لالچ بھی اگر یہ چاروں طریقے استعمال کرنے کے باوجود اولاد کی اصلاح نہیں ہوتی تب وہ اللہ کیا بری ذمہ ہے کہ پروردگار میں نے تو ساری کوشش کر لی نہیں صدر آئیے میری اولاد نہیں آئی رہت لیکن اگر تلقین نہیں کی ان کے ذہن صاف نہیں کیے ان کے ذہن میں اشکال رہنے دیئے اور وہ کل بڑے ہونے کے بعد ملحدین کے ہاتھوں لگتر گمراہ ہوئے تو قیامت کے دن آپ سے باز پرس ضرور ہوگی کہ آپ نے اپنی اولاد کو دین کے رستے پر رکھنے کے لئے کیا سکھائے گا تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر جو الالحاد اور خدا سے بیزاری پھیل رہی ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان ہمارے دل میں بٹھا دے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس لئے دعا ہے ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے تو اللہ تو ہم سب کی دلوں میں ایمان کو مزین کر دے اور اللہ کی عبادات جس درجے کی بھی ہوں مالی ہوں بدنی ہوں یا مالی بدنی دونوں کا مجموعہ ہوں اس کے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانان الحمدللہ